ممبئی کے ساکینہ کا پولیس سٹیشن پر مزدوروں کی بھیر افوا تھی کی پرواسی مزدوروں کی گھر واپسی کے لیے تھانے میں ہو رائے ریجسٹریشن پولیس نے افوا فیلانے والے شخص کو حراست میں لیا لوگوں سے گھر جانے کی اپیل کی جب ٹرین جائے گی تب ریجسٹریشن کے لیے ملے گی سوٹنا مہاراشٹری کے گرہ منتری انیل دیشمک کا بیان پرواسی مزدوروں کو ان کے راجت تک پہنچانے کے لیے اب تک 325 شرمک ٹرین چلائی گئی پرواسی مزدوروں سے انیل دیشمک کی اپیل جب ستھانی پرشاشن کال کرے جانکاری نے تب اسٹیشن پر پہنچے یوگی سرکار کا کانگریس پر آروپ کانگریس کی لسٹ میں آدھی بسے فرضی زیادہ تر بسوں کو سرکوں پر چلنے کے لائک نہیں بتایا یوپی کے ڈپٹی سی ایم نے کہا زیادہ تر بسے راجستان سرکار کی کانگریس نے سرکاری بسوں کا ویڈیو بنا کر جاری کیا دینش شرمہ نے کہا کوٹا میں جب بچے فسے تھے تو راجستان سرکار نے بس کیوں نہیں بھیجی یوپی سرکار نے بس بھیج کر بچوں کو وہاں سے راججے کر لے کر آئی تھی کانگریس مدد کے نام پر راجنیتی کر رہی ہے مدد کرنا ہے تو راجستان میں مزدوروں کی مدد کریں رائیو ریلی سے کانگریس ویدھائک عدیتی سنگھ نے اپنی ہی پارٹی پر اٹھائے سوال کہا کبار بسے کی لسٹ سوپ پک کر مزدوروں کے ساتھ یہ کیسا مزا پارٹی لائن سے الگ جا کر عدیتی نے کہا کوٹا میں جب یوپی کے بچے فسے تھے تب کہاں تھی بسے آبدہ کے سمیہ سیاست کی کیا ضرورت ہے کانگریس مہا سچیپ پیانکا گاندھی کے نیچی سچیپ سندیف سنگھ اور یوپی کے کانگریس ادھیاکش اجے کمار لللو پر افائی آردرج راجس سرکار کو بسوں کی سوچی بھیجنے میں گر بڑی کا آرو یوپی راجستان بورڈر پر پولیس تینات یوپی پولیس نے بسوں کو پانس بنانے کے بعد ہی جانے کی بات کہی راجستان سے آئی بسوں کو ریسیپ کرنے پہنچے تھے یوپی کانگریس کے اندھیاکش بھرتپور بورڈر پر کھڑی بسوں کے ڈرائیور گسے میں کہاں 24 گھنٹے سے بھوکے ہیں بے حال پانی تک نہیں مل رہی ہے پریانکا گانتھی کی بسوں کی لسٹ میں یوپی سرکار نے نکالا بڑا فرضیوارہ بسوں کی جگہ ثری ویلر اور ایمبولنس کے نمبر بھی پریانکا گانتھی نے یوگی سرکار پر نشانہ سادہ کا بسوں پر لگا دے بی جی پی کا پوسٹر لیکن سیوہ بھاو پر سوال نہ اٹھائے کانگریس نے دیر رات یوپی کے اپر مکھے سچیف کچھ خط لکھا آج شام چار بجے تک بورڈر پر بسے رہیں گے موجود یوپی سرکار کے جواب کا انتظار دیش بھر میں کورونا کے ایک دن میں پانچ ہزار چھے سو گیارہ نئے کیس سامنے آئے مریضوں کی تعداد ایک لاکھ چھے ہزار کے پار دیش میں کورونا میں چوہویس گھنٹے میں ایک سو چالیس مریضوں کی موت ہوئی ہے اور اب تک تین ہزار تین سو تین لوگوں کی جان گئی ہے دیش میں علاج کے بعد اب تک بیالیس ہزار دو سو اٹھانوے مریض ریکوور ہوئے ہیں اور چوہویس گھنٹے میں تین ہزار ایک سو پچیس مریض ٹھیک ہوئے اور اب تک انتالیس ہزار ایک سو تیاتر مریض ریکوور ہوئے ہیں دیش میں اب تک کورونا کے کل پچیس لاگ بارہ ہزار تین سو اٹھاسی ٹیسٹ کیے گئے ہیں آئی سیمار نے جاری کی ہاں آکرے پی ایم آواز پر کیندری کیابنیٹ کی بیٹک ختم ہوئی آرثک پیکج والے ادھا دیش پر مہر لگائی گئی آئیشمان بھارت یوجنا بنی وشو کی سب سے بڑی سواستے یوجنا لبھارتیوں کی سنکھیا ایک کروڑ کے پار پی ایم مدی نے ڈاکٹرز نرس اور سواستے کرمیوں کی تاریخ کی ریل منتالے کا بڑا بیان ایک جون سے ہر روز دو سو نون ایسی سپیشل ٹرین چلیں گی ٹرین کے ٹکٹوں کی آن لائن بکنگ کی جائے گی ریلوے جلد جاری کرے گا جانکاری ریل منتری پیوش گویل نے ٹرینوں کو لے کر ٹویٹ کیا کہاں اگلے دو دن میں ہر دن چار سو شرمک سپیشل ٹرین چلائیں گے ریلوے مزدوروں سے اپنی جگہ پر رہنے کی اپیل کی گئی ہے اب راجے سرکاروں کے پرمیٹ کے بینا بھی دوڑیں گے شرمک کی سپیشل ٹرین سمیہ بچانے اور مزدوروں کو جلد سے جلد پہنچانے کے لئے سرکار نے یہ فیصلہ لیا ہے گرے منتالے نے شرمک ٹرینوں کو لے کر ایک مئی کو جاری کیا سرکولر واپس لیا ٹرین چلانے کے لئے راجے سرکاروں سے اب سیمتی کی ضروریت نہیں ہوگی آج چھانسٹ ٹرینوں سے ایک لاکھ ستتر ہزار پروازی مزدور بھیجے جائیں گے بیہار دیش کے الگ الگ حصوں سے یہ ٹرینیں چلیں گی کندر سے نتیش کمار کی اپیل زلیوان ڈھنگ سے شرمک ٹرینیں بیہار پہنچیں مزدوروں کو گھروں تک پہنچانے اور کوارنٹین کرنے کا موقع مل سکے یو پی میں آج قریب 90 ٹرینیں پہنچیں گی ابھی تک 656 ٹرینوں سے قریب 8,52,000 شرمک اپنے گھر پہنچیں دلی نویڈا بارڈر پر پہنچے سیکھنوں مزدور نیجی بسوں کے ذریعے جا رہے ہیں اپنے گھر بسوں نے پرتی وقتی 4,000 روپے 14 گھنٹے میں 2,127 کیس سامنے آئے ہیں اور مریضوں کی سنکھیا ہوئی ہے 37,136 مہراشتے میں 24 گھنٹے میں 76 مریضوں کی موت ہوئی ہے اور راج میں اب تک 325 لوگوں نے دم تھوڑا ہے مہراشتے میں 24 گھنٹے میں 60 پولیس والے کورونا پاؤزری پائے گئے ہیں اور راج میں اب تک 1388 پولیس والے اس سے انفیکٹیڈ ہوئے ہیں مہراشتے میں کورونا سے اب تک 12 پولیس کرنیوں کی جان گئی ہے چار سو اٹھائیس پولیس والے ٹھیک ہوئے ہیں ممبئی کے سائن اسپتال میں ڈاکٹرز کے ویتن میں دس پرسنٹ کی کٹوٹی ڈاکٹرز نے کہا آرثیق سنکٹ سے نپٹنے کے لیے کوئی دوسرا طریقہ نکالے سرکار مہراشتہ کے یوت مال میں کورنٹین کے سٹیمپ لگے ایک شخص کا شب ملا ہے ماملے کی جانچ کر رہی ہے پولیس گجرات میں کورونا کے 395 نئے کیس سامنے آئے ہیں آکڑا ہوا ہے 12145 043 مریض ٹھیک ہوئے ہیں گجرات میں 24 گھنٹے میں کورونا سے 25 لوگوں کی موت ہوئے اور اب تک 719 لوگوں کی جان گئی ہیں گجرات کے 395 کیس میں سے اکیلے آمدہ باد میں ایک دن میں ملے ہیں 262 انفیکٹڈ لوگ 21 اور موت کے ساتھ اب تک 576 لوگوں کی نے دم تھوڑا ہے ڈلی میں 24 گھنٹے میں 500 پوزیٹیو کیس سامنے آئے ہیں ایک دن میں سب سے زیادہ کیس کا ریکارڈ ہوا ہے کورونا مریضوں کی سنکھیا ہو گئی ہے 10,544 ڈلی میں کورونا کی وجہ سے اب تک 166 لوگوں کی جان گئی ہیں 4,750 مریض ٹھیک ہوئے ہیں UP میں کورونا کے 321 نئے کیس سامنے آئے ہیں اور انفیکٹڈ مریضوں کی سنکھیا ہوئی ہے 4,926 UP میں 5 اور کورونا مریضوں نے دم تھوڑا اور مرتوکوں کا آکڑا ہو گیا 123 گوتم بودھ نگر میں 3 نئے کورونا کے کیس ملے ہیں اور مریضوں کا آکڑا ہوا ہے 289 نگٹیو آنے کے بعد انہیں ڈسچارج کیا گیا ہے MP میں ایک دن میں کورونا کے 239 نئے کیس سامنے آئے ہیں اور مریضوں کی سنکھیا ہوئی ہے 5,445 اب تک 258 لوگوں کی موت ہوئی ہے اندور میں کورونا کے 78 نئے کیس کی پشٹی ہوئی ہے سنکرمیت لوگوں کا کل آکڑا ہو گیا ہے 2715 راجستان میں کورونا کے 338 نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور راجیے میں اب تک سنکرمیتوں کی تعداد ہو گئی ہے 5,845 اور اب تک 143 لوگوں کی موت ہوئی ہے پشم بنگال میں کورونا سے 6 اور لوگوں کی جان گئی ہے اور اب تک 78 لوگوں نے دم توڑا ہے اور ایک دن میں 136 نئے کیس آئے ہیں بیہار میں 77 نئے کورونا کیس اور اب تک 1519 لوگ انفیکٹیڈ ہوئے ہیں بیہار میں اب تک 9,350 پروازی مزدوروں کا کورونا ٹیسٹ ہوا ہے 748 مزدور پوزیٹیف پائے گئے ہیں ڈلی سے بیہار پہنچے پروازی مزدوروں میں سب سے ادھک سنکرمن 999 مزدوروں کا ٹیسٹ ہوا 243 پوزیٹیف نکلے ہیں کورونا سنکرٹ کے بیج سواست ویباکی پردھان سچیب سنجے کمار کا تبادلہ ادھائی سنگھ کماؤت سواست ویباکی پردھان سچیب بنائے گئے ہیں اوڈیسا میں کورونا سے 5 فی موت اب تک 988 پوزیٹیف کیس سامنے آئے ہیں پنجاب کی سیم امرندر سنگھ نے کورونا کو لے کر اگلے 25 سے 30 دن کو بتایا ہے کہ لوگ ڈاؤن میں ڈھیل دینے سے خطرہ بڑھا ہے تمیلاڑو میں ایک دن میں 688 نئی کیس سامنے آئے ہیں اور 12,000 لوگ اب تک اس کی چپیٹ میں ہیں اب تک 84 لوگوں کی جان گئی ہیں تیلنگانہ میں بھی 42 نئے کیس سامنے آئے ہیں اور اب تک 1634 سنکرمیت لوگ ملے ہیں اب تک 38 لوگوں کی جان گئی ہیں کناٹک میں کورونا کے 63 نئے ماملے سامنے آئے ہیں راججے میں اب تک کورونا کے 1458 کیس آ چکے ہیں ہیماجل پردیش کے کانگڑا میں 6 اور لوگ کو کورونا پوزیٹیف پایا گیا ہے مومبائی سے کانگڑا پہنچتے تھا بھی سکتے گوہ میں کورونا کے 8 نئے کیس سامنے آئے ہیں اور راججے میں اب تک 46 کورونا پوزیٹیف کیس ملے ہیں ڈلی سے سٹین آئیڈا کے لیے نئی گائیڈلائنز جاری کی گئی ہیں ریسٹراؤں میں ہوم ڈیلیوری کی انومتی دی گئی ہے کانٹینمنٹ زون کے باہر عدوگی گتیویدیاں شروع اور ایون فارمولے کے تہر دکانے کھلیں گی سوشل ڈسٹنسین کا لیکن پالن کرنا ہوگا لکنوں میں لکڈاؤن 4.0 کو لے کر گائیڈلائنز جاری کی گئی ہیں کانٹینمنٹ زون کے 200 میٹر کا دائرہ بفر زون ہوگا لکنوں میں بفر زون میں دوہ دوز سبزی راشن کی دکانیں کھلیں گی ریسٹراؤں صرف ہوم ڈیلیوری کریں گے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی نے کیا سٹارٹ اپ فنڈ کا شبھارم لگو ادیوگ بکاز بینک کو پندرہ کروڑ کی پہلے کشتی سوپی گئی ہیں سی ایم یوگی نے کورونا وارئیرز کے لیے لانچ کیا ہے چکستہ سیتو ایپ ایپ میں کورونا سے بچاؤ اور سنکرمیت مریضوں کو شفٹ کرنے کے بارے میں بتایا گیا ڈلی کے لاشپت نگر میں سرکاری سکول کے باہر لگی مزدوروں کے لمبی کتار ہل سکریننگ کے بعد ڈلی ریلوی سٹیشن چھوڑا جائے گا یو پی کے اٹاوہ میں ٹرک اور پیک اپ کی بھیڑن سبزی بیچنے جا رہے چھے کسانوں کی موت اٹاوہ ہاسے پر سی ایم یوگی نے محافظے کا اعلان کیا مرتکوں کے پریجنوں کو دو لاکھ روپے اور گھائلوں کے پریوار کو پچاس پچاس ہزار روپے دی جائے گی کانپور میں دو دکانوں کے بیچ دو ٹرکوں کے بیچ بھیڑن ٹک کر ایک کی موت اور بارہ زکمی جگاڑ گاڑی کے سہارے ہریانہ سے پریاغ راج پہنچے مزدور کہا 900 کلومیٹر کا سفر تائے گیا مہاراشتے میں چھوٹے ادیوگ والے پریشان مزدوروں کو لوٹے گاؤں اب کیسے شروع کریں ادیوگ جھارکھن میں بڑی قیمتوں کے ساتھ آج سے کھلی شراب کی دکانے 9 شہروں میں ہوگی ہوم ڈیلیوری UP کے پریاغ راج میں کھلی دکانے دکاندار اور گرانکوں کو گائیڈ لائنز کا پالن کرنا ہوگا لودھیانہ میں کھلے فود سٹال دکانداروں کو راہت لیکن صرف آنلائن ڈیلیوری کی پرمیشن مریضوں کا آقرہ چوالیس ہزار تک پہنچنا مرنے والوں کی سنکیہ ہوئی ہے 949